بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ابھی ہم جو ہے وہ یہ پیپر جو ہے وہ سال کر رہے ہیں دو ہزار گیرہ کا اور اس میں پہلے دس جو ہے وہ کوئیسن اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب یہ کوئیسن نمبر الیون ہے کہ انٹرسیکشن آف اینی کلیکشن آف نارمل سب گروپ صافی گروپ جی یعنی کہ یہ نارمل سب گروپ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارا ٹاپک اس میں سے ایم سی کیو ہے کہتا ہے انٹرسیکشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ آپشنز میں ہے کہ کیا وہ نارمل ہوتی ہے نارمل سب گروپ may not be a normal سب گروپ is a cyclic سب گروپ is abelion سب گروپ اس میں سے ہم نے جو ہے وہ آپشن بتانی ہے تو a option is the correct وہ کیا ہے کہ یہ نارمل جو ہے وہ سب گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ a option جو ہے وہ کس طرح correct ہے اس کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بک کا ایک بک کے ایک پیج سے جو ہے یہ یہاں پہ اس کو جو ہے وہ ایک پکچر جو ہے وہ یہاں پہ شیئر کی ہے کہ جس میں یہ ہمارے پاس ہے کہ proof that the intersection of two normal subgroups is a normal subgroup یعنی کہ intersection جو ہے وہ کیا ہوتا ہے normal ہوتا ہے دو normal subgroups کی جو intersection ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے normal ہی ہوتی ہے اور اس کا یہاں پہ یہ proof بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے کیونکہ mcq میں ہمیں proof کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اگر میں بتا دوں تو ہم کیا کرتے ہیں h اور k جو ہے یہ normal subgroups ہیں g کے اور ہم نے کیا proof کرنا ہے کہ یہ جو intersection ہے یہ بھی normal ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم لٹ کرتے ہیں کہ x اس کو بلانگ کرتا ہے x اگر intersection کو بلانگ کرتا ہے تو یہ کس کے اندر break ہوگا and کے اندر break ہوگا یعنی کہ xh کو بھی بلانگ کرے گا اور xk کو بھی بلانگ کرے گا for any element g in g تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ h جو ہے وہ کیا ہے normal ہے اور normal کی definition یہ ہے کہ normal کا ہر element اس طرح کے element ہوتا ہے جس کو g x g inverse لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس کو بلانگ کرے گا h کو اسی طرح جو ہے وہ k بھی normal ہے تو g x g inverse وہ کس کو بلانگ کرے گا وہ k کو بلانگ کرے گا اور یہ کیونکہ and ہے اور and جو ہے وہ کس میں آتا ہے intersection میں اس کا مطلب g x g inverse ان دونوں کی intersection کو بلانگ کرے گا تو جب یہ سارے elements جو ہیں یہی definition ہے normal کی تو h intersection k جو ہے وہ کیا ہوگا normal subgroup ہوگا تو برہل ہم نے mc کی وجہ وہ کرنا تھا تو intersection of two normal subgroups بھی کیا ہوتی ہے normal ہی ہوتی ہے next ہمارے پاس یہ students question number 12 ہے کہ z z کیا ہوتا ہے set of integers z کیا ہوتا ہے set of integers اور یہ اگر ہم جو ہے وہ اس کو two سے multiply کر دیں is a question group of order یہ ایک question group ہے اور اس کا order کتنا ہے کیا اس کا order one ہے ٹھیک ہے ہمیں کیا یہ جو question group ہے اس کا order one ہے یا اس کا order two ہے یا اس کا order جو ہے وہ infinite ہے یا اس میں سے ہے ہی کوئی نہیں تو اس میں جو اب یہ option کس طرح correct ہے اس کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ سمجھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور book سے میں نے جو ہے وہ یہ copy کیا یہاں پہ کہ order of the quotient group basically یہ quotient group کی بات ہو رہی ہے یہ g quotient h جو ہے یہ کیا ہے quotient group ہے لگرانج ثورم کے مطابق ہم کیا لکھتے ہیں کہ یہ اس quotient group کا order کس کے ایکل ہے order of g divided by order of h کے ایکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس g فرض کریں یہ ہو اور h اس کے ایکل ہو تو اس میں یہ دیکھیں g کا order کتنا بنتا ہے 4 اور h کا order کتنا بنتا ہے 2 بنتا ہے تو g h یہ جو quotient ہے اس کا order جو ہے وہ کیا جائے گا 2 ہو جائے گا اور دوسرا یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو quotient group ہے یہ c2 کے آئیسو مارفک ہے یہ کس کے آئیسو مارفک ہے c2 کے جو ہے وہ آئیسو مارفک ہے اب یہاں پہ next example کے اندر جو ہے وہ جنرل بات کی گئی ہے کہ g اگر ہمارے پاس set of integer ہو اور h جو ہے جو سب group ہے وہ nz کے ایکل ہو یہ کیا ہے set of integer z ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ multiple ہے nz we cannot use language since both the orders are infinite ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی جو اس کا order ہے وہ کس کے ایکل ہے وہ n کے ایکل ہے یعنی کہ g h جو ہے یہ کس کے ایکل ہوگا یہ order n کے ایکل ہوگا برحل یہ students ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ proof میں کیا ہے کہ اگر z اور یہ nz یہ quotient ہوں تو order جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کا n آتا ہے ٹھیک ہے تو اب کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا تھا یہ z اور 2z ہے یہاں پہ 2 ہے تو یہ 2 کے ایکل آئے گا 3 ہے تو 3 کے ایکل آئے گا n ہے تو n کے ایکل آئے گا برحل 2 option جو ہے وہ اس میں کیا آگئی correct آگئی next ہمارے پاس 13 ہے کہ ایک group g having order تو order ہم نے یہاں پہ mention کرنا ہے جہاں پہ p is prime is always abelion یعنی کہ group g جس کا order یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے وہ abelion ہوتا ہے کون سا جس کی power 4 پی کی power 4 ہو تو تب پی کی power 2 ہو تو پھر 2p ہو یا p cube ہو تو ان چاروں میں سے ہم نے ایک option جا ہے وہ correct کرنی ہے تو یہ b option is the correct one یعنی کہ p square ہونا چاہیے تو کیا بنے گا یہ group g having order p square where p is prime is always abelion اب یہ کیسے ہے اس کے لیے بھی یہ دیکھیں یہ students آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک theorem ہے کیا ہے ایک یہ theorem ہے theorem کیا ہے کہ for a prime p every group of order p square is abelion for a prime p every group of order p square is abelion تو یہ basically کون سا topic ہمارا بنتا ہے groups of order p square groups of order p square یا prime numbers سے related جو topic ہے وہ ہمارے پاس اس میں آئے گا برحال یہ ہمارے پاس theorem تھا تو اس theorem کی بنیاد پہ جا ہے وہ ہم نے اس کا order جا ہے وہ p square کو take کیا next question number 14 students 14 میں کیا ہے the number of conjugacy classes of symmetric group of degree 3 اب ایک تو ہمیں conjugate classes conjugacy classes کی بھی جا ہے وہ 9 ہو ہونی چاہیے پھر دوسرا symmetric group کا پتا ہونا چاہیے کہ symmetric group of order 3 جا ہے وہ کیا ہے اس کی بنیاد پہ number of conjugacy classes جو ہیں کیا یہ 6 ہوں گی یا 2 ہوں گی یا 3 ہوں گی یا 4 ہوں گی اب ان چاروں میں سے جو ہے وہ ہم نے option جو ہے وہ بتانی ہے کہ کون سی option correct ہے تو c option is the correct اور وہ کیا ہے وہ 3 ہے اب ہم یہ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے یہ جو ہے وہ answer 3 آیا اس میں یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھیں students میں نے کہا دو چیزیں آپ کو clear کرنی ہوں گی ایک symmetric group of order 3 تو سب سے پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں symmetric group of order 3 یہ دیکھو یہ ایک بک سے جو ہے یہ image ہے جس میں یہ S3 لکھا ہوا ہے S کا مطلب symmetric ہے 3 of order 3 اب یہ basically جو آپ کے پاس cycles آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے BSE میں جو ہے وہ group والے chapter کے اندر جو ہے وہ مجود ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس 1,2,3 1,2,3 1,2,3 یہ ہی آئیں گے اوپر اور نیچے کی آئیں گی نیچے اس کی جو possible permutations ہیں وہ آئیں گی 3 کی possible permutations جو ہیں 3 کا factorial ہوتا ہے اور 3 factorial students کس کے اقل ہوتا ہے 6 کے اقل ہوتا ہے اس کا مطلب نیچے جو ہے وہ ہمارے پاس 6 possible ways ہیں جس سے ہم numbers کو arrange کر سکتے ہیں کتنے possible ways ہیں 6 possible ways ہیں جن کی بنیاد پہ ہم numbers کو جا ہے وہ arrange کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے ان کو arrange کیا اب یہ دیکھو یہ جو پہلا ہے پہلا جو ہے وہ student identity آ جاتا ہے یہ 1 آ جاتا ہے پہلے کو ہم کیا لکھیں گے 1 دوسرے کو یہ دیکھیں یہ جو 3,3 کو balance کر جاتا ہے جو balance کرتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس طرح cycle کی form میں نہیں لکھ سکتے تو اس کا cycle کیا بنے گا 1 سے 2 اس کا cycle کیا بنے گا 1,2 بنے گا پھر ادھر آ جائیں تو یہ جو 2,2 ہیں یہ آپس میں balance ہو جاتے ہیں تو cycle کیا بنا 1,3 بنا اس کا cycle کیا بنا 1,3 بنا پھر ادھر جو ہے یہ آپ کا جو 1,1 ہے یہ balance ہو جاتا ہے تو باقی کیا بچے گا 2,3 آ جائے گا تو اگلا cycle جو ہے وہ کیا ہے یہ 2,3 ہے پھر اس کے اندر آپ دیکھو تو 1,2,3 یہ کیا آ جائے گا یہ 1,2,3 ہی آ جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں تو 1,3,2 1,3,2 تو یہ ہمارے پاس students جو ہے وہ کیا آ گئے S3 آ گیا اب اس S3 میں اگر دیکھیں تو conjugacy classes جو ہیں وہ different کیا ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک تو یہ وہ ہے کہ جس کے اندر one مجود ہے تو ایک class یہ ہو گئی دوسری class یہ ہو گی جس کے اندر دو دو elements ہیں تیسری class وہ ہو گی جس کے اندر تین تین elements ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں جو کتنے conjugacy classes بنے گی وہ three conjugacy classes جہاں وہ اس کی بنے گی کتنی conjugacy classes بنے گی جو ہے وہ three conjugacy classes جہاں وہ بنے گی تو اس لیے ہم نے اس کی جو سی option ہے اس کو جہاں وہ ہم نے correct کہا ہے the number of conjugacy classes of symmetric group of order three وہ کیا ہوتی ہیں وہ three ہوتی ہیں next ہمارے پاس question number fifteen ہے fifteen کیا ہے is کیا تو یہ ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ question mark ہے is the set of all those elements of a group g which commutes with all other elements of g کس set کو کہیں گے کس set کو کہیں گے کہ اس کے تمام elements g کے elements کے ساتھ commute کرتے ہیں commute کا مطلب کیا ہوتا ہے students commutative جس طرح ہم کہتے ہیں نا x y is equal to y x آ جائے یعنی کہ ان کے جو ہے وہ ترتیب کو change کرنے سے اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کو commute کہتے ہیں تو اس میں جو options ہیں a option ہے کہ commutative sub group ہوگا اس کو center of a group کہیں گے automorphism of g ہوگی یا none of these تو اس میں students جو center of group ہے اس کی یہ definition ہے یہ basically کیا ہے center of group کی definition ہی ہے تو b option is the correct one اب اس option کو جا ہے یہ میں نے بک سے جا ہے وہ اس کا اس کو جا ہے وہ copy کیا اور اس میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس بک میں یہ جو تین topics ہیں basically جا ہے وہ discuss کیے گئے ہیں کون کون سے کہ center of group کیا ہوتا ہے centralizer کیا ہوتا ہے اور conjugacy کیا ہوتی ہے ایک بات اور بھی students یہ دیکھیں اگر اس دفعہ جا ہے وہ center کا جو ہے وہ question آیا ہوا ہے تو اگلی دفعہ centralizer کا آ سکتا ہے conjugacy کا آ سکتا ہے تو اس لیے ہمیں جا ہے وہ یہ صرف یہ جو ہم mcqs does does کر رہے ہیں پرانے papers جا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ہماری تیاری ہو گئی ہے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارے topics جا ہے وہ discuss کرنے ہیں اور وہ topics جو کہ میں جا ہے وہ پنیاب یونیورسٹی کی msc کی books ہیں ان کو follow کریں گے اور bsc جو آپ کا اس ایم یوسف کی book ہے mathematical method ہے اور vector mechanics اس کو follow کریں گے اور اس سے نیچے آئیں گے تو fse کی جو دونوں books ہیں part one اور part two اس کی مکمل تیاری ہوگی یہ دیکھیں یہ students یہ جو موقع ہے یہ بار بار جا ہے وہ نہیں آتا اس لیے اب آپ دن رات کر کے جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ clear کریں اور اس کے اوپر full fight کریں جو جتنی جو ہے وہ effort کر لے گا بعض لوگ degree لیتے ہوئے بڑی effort کرتے ہیں لیکن جب جاو کا موقع آتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ time نہیں نکالتے کہتے ہیں بس ہو جائے گا mcqs ہیں ٹکے لگ جائیں گے تو ٹکے لگتے کوئی نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کی میں یہ تھوڑی سی جو ہے وہ بات کر دوں تو اس میں یہ دیکھیں جو چار options میں سے ایک correct option ہے تو جب آپ تکا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب 75% جو chances ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ کا question غلط جا ہے وہ ہوگا اور صرف 75% chances ہیں کہ آپ کا question غلط ہوگا اور صرف 25% chances ہیں کہ آپ کا question درست ہوگا کیوں کہ آپ نے تکا لگایا ہے تو یہ تکے والی بات نہیں ہے تکے پہ جا ہے وہ paper جا ہے وہ مشکل پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں نے اپنے آپ کو chance پہ نہیں رکھنا بلکہ جو ہے وہ certainty کی طرف لے کے آنا ہے کہ یہ آپ نے اپنی seed جو ہے وہ اس میں سے الادہ کرنی ہے برحال یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ دیکھو یہ definition ہے کہ let g be a group with an operation star star کوئی بھی ہو سکتا ہے addition, subtraction, multiplication, division the center of g center of g کو students کے سے denote کرتے ہیں z اور یہ g سے denote کرتے ہیں یہ کیا ہے subset of g consisting of all the elements that commute with every element of g یعنی کہ یہ جو z g ہے وہ اس کے equal ہے اس میں وہ g کے سارے elements آئیں گے جو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں commute کرتے ہیں کس کے ساتھ اس z کے elements کے ساتھ جو ہے وہ commute کرتے ہیں تو ان کو جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے center کہیں گے اور دوسرا یہ آگے ایک اور بات اس نے کر دی کہ center of g is equal to g center of g جو ہے وہ g کے equal ہوتا ہے یہ بھی ایک mcq جو ہے وہ بڑا میرے خیال میں کسی پیپر میں آیا ہوا ہے کہ center of g is equal to g if and only if g is abelion یعنی کہ جب g abelion ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ center of g کس کے ایکل ہوتا جاتا ہے g کے ایکل ہی آ جاتا ہے برحال اس کے اوپر جو ہے وہ ہم مزید آگے جو ہے وہ discussion کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے تو اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ